ابھی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ایسا ہے جو کبھی کسی نے نہ دیکھا ہوگا نہ ہی کسی کو ملا ہوگا وہ ہے اللہ کا نام کہ جو شخص اللہ کا نام دیتا ہے صرف اللہ اللہ کارتا ہے اس کے گھر میں رزق وافر مقدار میں آتا ہے اور کبھی رزق یہ کبھی بھی نہیں ہوتی اور اللہ پاک کے نام سے ایک دلی محبت اور طاقت پیدا ہوتی ہے تو یہ اللہ کا نام ضرور پکاتے رہنا چاہیے اللہ کے نام سے دلوں کے زنگ دھوتی ہیں اللہ کے نام سے رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں اللہ کا نام لینے سے آپ یقین مانیں گھروں میں پریشانی ختم ہو جاتی ہیں تو اللہ 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 کا نام لے دیرا کرے آج کے سب سے پیارے وظیفے کی طرح چلتے ہیں بہت پیارا وظیفہ ہے میں نے آپ کو ایک وظیفہ چار کا بتایا تھا لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا آج پھر میں آپ کو ایک چار کا وظیفہ ایک طریقہ بتاؤں گی وہ ضرور کیجئے گا یقین مانیں آپ سے محبت کے لیے اتنا بلند وظیفہ آپ کو کبھی کے سنے میں بتایا ہوتا جیسے کہ میہ بی بی کا مسئلہ ہو ناراضی ہو اور ناچاکی ہو غصہ گلا ہو چھبڑا ہو یہاں تک کہ نوپت طلاق تک آگی ہو اگر کوئی پیارا کسی سے دور ہو اور وہ مسخر نہ ہو رہا ہو یا وہ آنا رہا ہو یا اس کی بات نہیں سنتا یا اس سے لڑتا جا کرتا ہے یہ دو فریقوں میں لڑائی ہوگی وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتے ایک دو سے دیکھنا تک نہیں چاہتے ان کے لیے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے یہ وظیفہ بہت آنا بہت لاچواہ ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں وظیفہ سے اب آپ نے کرنا کیا ہے ایک شیشے کا جار لینا ہے شیشے کی بوٹل لے سکتے ہیں کوشش کیجئے گا شیشے کا جار جو ہے وہ اگر سفید رنگ کا مطلب کہ وہ گرین سبز رنگ کا ہونا چاہیے اگر سبز رنگ کا نہیں ہے تو سفید ہی ٹھیک ہے تو کوشش کریں کہ ہرے رنگ کا ہو جو جار ہو یا بوٹل ہو ہرے رنگ کی اوپر ہو شیشے کی اب آپ نے اس کے اندر کیا کرنا ہے گیارہ یا تیتیس مرتبہ گیارہ یا تیتیس مرتبہ آپ نے بسم اللہ لکھ رہی ہے کاغذ کے اوپر کاغذ کے اوپر بسم اللہ لکھ رہی ہے کاغذ کے اوپر بسم اللہ لکھ رہی ہے اب آپ نے بسم اللہ لکھ کے نیچے آپ نے لکھنا ہے اللہ ہمہ قلبی اللہ ہمہ قلبی اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے اپنا نام اس کے بعد آپ نے اپنی والدہ کا نام ٹھیک ہے اگر آپ لڑکا ہیں تو بن لکھیں لڑکی ہیں تو بنتے لکھیں اس کے بعد اعلی حب محبت چاہت تلوی حاضر شو ٹھیک ہے اب آپ نے گیرہ مرتبہ بسمنہ لکھی ہے یا پھر کاغذل پر تیتیس مرتبہ بسمنہ لکھی ہے خوشخط لکھی ہے اور اس کے نیچے یہ اپنا جو ہے مسئلہ پر بیان کیجئے اپنا نام دیکھیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور جس کو آپ طلب کر رہے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام ٹھیک ہے پھر آپ نے بولنا ہے محبت چاہت محبت چاہت تلوی محبت چاہت تلوی اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے حاضر شو یہ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دونوں درام لکھ سکتے ہیں تو یہ آپ نے اس جار کے اندر آپ نے رکھ دینا ہے اب آپ نے جار کے اندر رکھ کے اس کے اندر اتر یا مطلب یہ خوشبو ایک بات یاد رکھیں کوئی پرفیوم نگلتی سے بھی ڈال دیجئے گا ٹھیک ہے نا اتر ڈالیے گا کچھ مو ڈالیے گا ایسنشن آئل ڈالیے گا ٹھیک ہے اب آپ جس کے اندر اس کو نہ چھوڑ دینا اب آپ نے کہا کہنا روزانہ جونس ہے آپ نے سات سو چیسی مطلب بسم اللہ پڑھ کے اس جار کے اندر ڈھکن کھوڑ کے دم کرنا ہے اب جب آپ سات دن اس جار کے اندر دم کر لیں گے اس کے بعد اس کی اوپر ڈھکن کے اوپر دم کر دیں لیکن اس کو سیل کر دیں سیل کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ جب اس کو اچھے طریقے سے جب آپ سات دن سات سو چیسی ورد بسم اللہ پڑھ کے تو اس ڈبے یعنی جار کے اندر یا وہ در کے اندر دم کریں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اوپر سے بھی اس کو دم کر دینا ڈھکن کے اوپر بھی آپ نے پھوک مار دی دم کا مطلب ہوتا ہے پھوک مارنا تو پھوک مار دیجئے گا ٹھیک ہے یہ بہت نیا وظیفہ ہے آپ سی محبت کا چاہت کا یقین مانے ایک دفعہ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ باہر نے چاہا تو آپ سی محبت بہت زیادہ پڑھ دیجئے اجازت ہے اپنا خیال رکھی